فرائی سے دینی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے دل کو ٹٹولے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں اگر وہ اس میں کبھی نظر آئے تو یا ایوہ اللہزین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی پہلے تو اس ایمان کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں جس کا منبہ سرچشمہ حوالے نظر قرآن حکیم ہے خود حضور کے لئے فرمایا اے نبی آپ بھی نہیں جانتے تھے ایمان کسے کہتے ہیں کتاب کسے کہتے ہیں ہم نے قرآن کو نور بنایا اور اس کے ذریعے سے آپ کا باطن منور ہو گیا پھر یہ ہے کہ ہم خود دین پر کار بند ہو جب تک کہ جس حد تک ہو سکتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ہاتھ کاٹنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کسی چور کا جب تک کہ نظام نہ بدل جائے لیکن خود اپنے گھروں کے اندر اپنی معاشرت کو اپنی معیشت کو اسلام کے مطابق کرنا یہ ہمارے اختیار میں یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کیجئے ہم سعودی کو لیندین کر رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی کوئی نشوت کا معاملہ ہے تو یقیناً اس وقت بہت آرام میں گزر ہو رہی ہے اور اگر آپ یہ دروازے بند کر دیں گے تو آپ کے اوپر سختی آئیں گی تو اس کا آپ کو روکھی سوکی میں گزارہ کرنا پڑے گا لیکن بہرحال جس حد تک بھی اس وقت عمل ہو سکتا ہے وہ انسان کرے یہ سیکنڈ سٹیپ ہو جائے گا تیسرہ یہ ہے کہ اب اس کی دعوت کے لئے اور اقامت کے لئے کبر بستہ ہو جائیں اس کے لئے ایک جماعت کا التزام ضروری ہے اس جماعت کے لئے جو بھی نظام ہے جو کہ ہم نے کتاب و سنت سے اخص کیا ہے وہ بیعت کا ہے جس شخص پر آپ کو اتمنان ہو جائے اتماد ہو جائے کہ یہ شخص یہ کام کرنا چاہتا ہی مینز بزنس جس حد تک معلومات آپ حاصل کر سکیں اس کے بارے میں اس کی صیرت کردار اس کے معابلات اس کے بارے میں ٹھوک بجا کر وہ اپنا اتمنان کیجئے پھر یہ کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دی گئے اگر اس سے اختلاف ہے اتفاق ہے تو اس کا ساتھ دینے کے لئے دست و بادو بن جائیے یہ ایک کوئی پریمنلی سٹیپس ہیں یہ کام جاری رہے گا جب تک کہ اتنی تعداد نہ ہو جائے کہ آپ کھڑے ہو کر درمیان میں میدان میں آکے اور چیلنج کریں اس نظام کو وہ چیلنج جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے اگر تو کہیں فیزیبل ہو تو مسلح بغاوت بھی حرام نہیں ہے وہ بھی جائز ہے لیکن چونکہ بحالات اکثریت جو ہے سونت حال وہ یہی ہے کہ فیزیبل نہیں ہے لہذا اس کے لئے یہ ہے کہ پیسفل ڈسپلن ایجیٹیشن جس میں پھر پکٹنگ گھراؤ اور یہ کہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکسس بند کیے جائے گی اس کے بعد ظاہر بات ہے تصادم ہو جائے گا وہ یک طرفہ جنگ ہو جائے گی آپ نہیں قتل کریں گے آپ کو مارا جائے گا لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اگر ایک بہتدوی تعداد میں لوگ یہ قربانی دے دیں تو اس ملک کی جو بھی نیشنل آرمی ہے پھر وہ ایک حد پہ آکے روکے گی اور پھر ایک نظام جو ہے بدلے گا جس کی ایک مثال ایران کے اندر آ چکی ہے یہ موٹی موٹی باتیں ہیں پھر اس کے بعد جب نظام بدلتا ہے تو پھر رفتت کرتا سارے کے ساری جو بھی دھا چاہت پورا معاشی معاشرٹی اس کے بعد تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کو اگر آپ حضرات نے سمجھا ہے اور جو بھی قرآن مجید سے اس کا پورا ترجمہ حضور کی صیرت ایک اعتبار سے پورا قرآن وہ یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے اس لیے کہ اس میں غزوہ بدل کا بیان ہو رہا ہے سورہ آل عبران میں غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے مکی صورتوں میں آپ کی دعوت آپ کی تبلیغ جو بھی یہ مسائب صحابہ پر آ رہے تھے اس وقت جو مارا جا رہا تھا یہ سارے مراحل ہیں اصل میں منحج انقلاب انعبی کے ذریعے سے وہ سمجھ میں آ جائیں گے اس کے حوالے سے قبر کسیں اور یہ کہ اس کام کے لیے اپنا ایک عرض میں مسلم کر کے ایک ارادہ کریں